عزباللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ویورز کیسے ہیں آپ میں مغتمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عزمت رو بللہ آج جس ٹوپک کے بارے میں ڈسکوس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ریمانڈ کیا ہوتا ہے ریمانڈ جو ہے یہ ایک لیگل ٹرم ہے لیگل حوالے سے یہ استعمال ہوتا ہے کریمرل جو ہے پروسیجر ہے اس میں اس کا جو ہے وہ ٹرم جو ہے یہ استعمال ہوتی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریمانڈ کیا ہوتا ہے اس سے پہلے جن لوگوں نے میرا بھی تک یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی وڈیو ان تک بہ آسانی پہنچ سکے اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ ریمانڈ کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی کسی بھی ایف آئی آر میں کسی بھی کیس میں کوئی مزدم گرفتار ہوتا ہے تو سیکشن سکسٹی ون سی آر پی سی زابطہ فائداری کے دفعہ اکسٹھ کے تحت یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس شخص کو جو کہ کسی بھی جرم میں کسی بھی ایف آئی آر میں جو کہ کوریزیبل اوفینس ہو قابل دستاندازی جو ہے وہ جرم ہو اس میں اگر جب بھی کوئی مزدم پکڑا جاتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ دفعہ اکسٹھ زابطہ فائداری کے تحت اس کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر جو ہے اس کو علاقہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا جائے اب اگر تو چوبیس گھنٹے میں اگر تو انویسٹیگیشن مکمل ہو جاتی ہے تو دین جو ہے وہ اس کو ریمانٹ کے لیے اس پیش کیا جاتا ہے وہ جوڈیشل ریمانٹ کے لیے پیش کیا جائے گا ادر وائز اگر چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اگر وہ آئیو جو ہے وہ تفتیش شیف سر جو ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ ابھی تفتیش جو ہونا بکایا ہے اور ابھی تفتیش مکمل نہیں ہو یہ کچھ ایسے فیکٹس ہیں جو کہ انہوں نے جو ہے وہ ملزم سے ہیں جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے تو اس بابت اگر وہ سمجھتا ہے تو پھر وہ اس کو فیزیکل ریمانٹ پہ لے سکتا ہے یہ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ سیکشن سکسٹی ون سی ار پیسی کے تحت جو ہے یہ ضروری ہے ہر پولیس آفیسر کے لیے کہ وہ جو بھی کسی بھی شخص کو وہ اگر پکڑتا ہے کسی بھی ملزم کو کسی بھی ایف ای آر میں ملزم اس کو پکڑتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے کے اندر وہ اس ملزم کو مجسٹریٹ کے پاس پیش کرے گا اگر وہ چوبیس گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کو پیش نہیں کرتا تو فردہ اس کی ڈیٹینشن جو ہے وہ الیگل ہوگی وہ غیر قانونی طور پہ وہ سمجھا جائے گا کہ اس نے اس تفتیشی افسر نے یا اس پولیس والے نے اس ملزم کو اپنی حراست میں غیر قانون طور پر رکھا ہوا ہے کیونکہ لوگ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ کسی بھی ملزم کو پکڑنے کے بعد چوبیس گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے پاس پیش کرنا ضروری ہوتا ہے فردہ جو ہے وہ مجسٹریٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا جو ہے اس ملزم کا فیزیکل ریمانڈ دینا ہے جو جوڈیشل ریمانڈ دینا ہے اب یہ تو تھا جی میں بتایا کہ ملزم کو پکڑنے کے بعد کتنی دیر میں پیش کیا جاتا ہے اب فردہ جو ہے میں نے اس ڈسکیشن میں فیزیکل ریمانڈ بھی لفظ استعمال کیا ہے اور جوڈیشل ریمانڈ بھی استعمال کیا ہے اب جو ہم دیکھتے ہیں جی کہ ریمانڈ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ میں نے اس ڈسکیشن میں جوڈیشل ریمانڈ اور فیزیکل ریمانڈ کا تذکرہ کیا ہے تو ریمانڈ کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے جی فیزیکل ریمانڈ ایک ہوتا ہے جوڈیشل ریمانڈ اور تیسرا ہے جی جو ہے وہ ریمانڈ اس کو کہتے ہیں اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی کہ فیزیکل ریمانڈ کیا ہوتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا جی کہ کوئی بھی شخص گرفتاری کے بعد وہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو چوبیس گھنٹے کے اندر جو ہے وہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کرنا ہوتا ہے وہ پہ اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو آئیو ہے تفتیشی ہے وہ کیا وہ فیزیکل ریمانڈ لکھ کے لے کیا ہے یعنی کہ ریمانڈ جو ہے وہ ایک اپلیکیشن ہوتی ہے جو کہ وہ جو دوبی تفتیشی افسر ہوتا ہے وہ لکھتا ہے کہ ہم نے یہ ملزم اس فلام قدمے میں پکڑا ہے اس سے ہم نے تفتیش کرنی ہے اگر تو تفتیش مکمل ہو چکی ہو تو پہلے بتاتا ہوں جی کہ فیزیکل ریمانڈ کیا ہوتا ہے تو جب بھی کوئی یہ تفتیشی افسر جو ہے وہ کسی ملزم کا پکڑتا ہے اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر وہ جو ہے تفتیش مکمل نہیں کر پڑاتا اگر وہ سمجھتا ہے وہ اس سے کوئی اور فیٹس جو ہے وہ اس سے جا اس کے بارے میں ہم نے تفتیش کرنی ہے یا کوئی ریکاوری اس سے کرنی ہے تو اس کے لئے پھر وہ درخواست لکھ کے لکے آتا ہے ہم جس ٹویٹ کے پاس ملزم کو ساتھ پیش کرتے ہیں اور درخواست میں لکھا ہوتا ہے کہ جی اس مقدمے میں ہم نے یہ ملزم گرفتار کیا ہے اس میں ہم تفتیش بھی بکایا ہے تو ہم نے اس سے فلان فلان کچھ چیزوں کے اگر کوئی ریکاوری کا سلسلہ ہے تو یہ وقت ریکاوری کرنی ہے لہٰذا اس کو جو ہے وہ فیزیکل ریمانڈ پہ ہمیں ملزم دیا جائے فیزیکل ریمانڈ سے مرابدی ہوتا ہے پولیس یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ ملزم ہمیں دے دیا جائے ہم نے اس سے انویسٹیگیشن کرنی ہے ہم اس کو تھانے میں رکھیں گے تھانے میں رکھنے کے بعد ہم نے جو انویسٹیگیشن جو اس سے کرنی ہے وہ ہم اس کا پروسس مکمل کریں گے اس سے اگر کوئی ریکاوری کرنی ہے تو ریکاوری کریں گے یعنی کہ فیزیکل ریمانڈ میں جو ملزم جو ہے وہ پولیس کے تحویل میں دے دیا جاتا ہے فار فردر انویسٹیگیشن کہ اس سے پولیس نے فردر انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے وان سکسٹی سیمن ایجی سی آر پی سی میں کہ فیزیکل ریمانڈ جو ہے وہ وان سکسٹی سیمن میں دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی مجسٹیٹ سمجتا ہے کہ پولیس نے جو رخواست لکھ کے لکھ آئے ہیں جو ریمانڈ مانگ رہے ہیں تو کیا واقعی یہ مقدمے کے نویت ایسی ہے کہ اس سے واقعی فردر کوئی جو ہے وہی انویسٹیگیشن ہونی ہے اگر یہ مجسٹیٹ اس کو سمجھتا ہے کہ واقعی ان کو ریمانڈ دینا چاہیے تو وہ فیزیکل ریمانڈ پہ وہ ملزم جو ہے وہ پولس کی حراست میں دے دیتا ہے پولس کی تحویل میں دے دیتا ہے پولس ان کو اتھانے لے جاتی ہیں اور جا کے اس سے فردر تفتیش کرتی ہے اس کو سیکشن ون سکسی سیون سی آر پی سی ڈیل کرتا ہے اور یہ فیزیکل ریمانڈ جو ہے یہ میکسیمم جو ہے پندرہ دن کا ہو سکتا ہے یعنی کہ اگر پولس جو ہے پہلا ریمانڈ لکھ کے لے کے آتی ہے درخواست لکھ کے لے آتی ہے لکھ کے آتی ہے اس کو تفتیش کے لیے لے جانے کے لیے تو ہو سکتا ہے پولس دس دن کا ریمانڈ لکھ کے لیے کیا یوں کہ ہمیں دس دن کے لیے یہ ملزم دے دیں تو ہم نے اس کے تفتیش کرنی ہے تو مجسٹری اٹھ ہو سکتا ہے تین دن کے لیے اس کا ریمانڈ الاؤ کر دے کہ اس کو آپ تین دن اپنی تیویل میں رکھیں اور اسے انویسٹیگیشن کر لیں اور اگر کوئی ریکاوری گارہ کرنی ہے تو وہ بھی کر لیں یعنی کہ اس کو میکسیمم ایک دفعہ بھی اگر دو تین دفعہ دیا ہے پھر دوسری دفعہ پھر وہ ریمانڈ لکھ لے آتے ہیں پھر مجسٹری اگر دیکھتا ہے کہ واقعی ابھی تفتیش ابھی بکایا ہے اور کچھ ریکاوریز ابھی کرنی ہے یا کچھ فیٹس ایسے ہیں جو کہ ڈسکلوز اس نے کرنی ہے اور اس سے جو ہے اصل کی قط پہ بھی پہنچنا ہے مقدمے کے تفتیش ہونا ابھی ضروری ہے تو پھر دوبارہ وہ فردر یعنی کہ وہ اگر دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ میکسیمان وان سکسٹی سیون سی آر پی سی کہتا ہے جو میکسیمان پندرہ دن کا ریمانڈ جو ہے فیزیکل ریمانڈ جو ہے وہ مجسٹریٹ دے سکتا ہے یہ تھا جی فیزیکل ریمانڈ کے پولیس ملزم کو اپنی تحویل میں رکھتی ہے کہ جی فاردی پرپوز آف انویسٹیگیشن اسے تفتیش کے لیے ملزم جو ہے وہ پولیس جو ہے ملزم کو اپنے پاس رکھتی ہے یہ تھا جی فیزیکل ریمانڈ اب جی جیوڈیشل ریمانڈ جیوڈیشل ریمانڈ یہ ہوتا ہے کہ ملزم کو جیل بجوا دیا جاتا ہے اس کا عرف عام میں اور اسادہ الفاظ میں اس کا ہم یوں کہیں گے کہ ملزم کو جیل بجوا دیا جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن ختم ہو گئی پولیس کا تعلق ملزم سے ختم ہو گیا ملزم کو جیل بجوا دیا گیا اب عدالت اور ملزم کا معاملہ باقی رہ جاتا ہے ٹرائل پھر بعد میں شروع ہوگا اور ملزم کو عدالت میں پیش ہونا ہے پھر پولیس کا کوئی تعلق نہیں رہ جاتا جوڈیشل ریمانڈ میں یہ ہوتا ہے جی کہ اگر فرد کریں کہ میں نے پہلے بتایا کہ پندرہ دن تک اگر ان کا فیزیکل ریمانڈ کسی ملزم کا پورا ہو جاتا ہے یا پندرہ دن سے کم ہوتا ہے اور جو مجسٹیٹ صاحب یہ دیکھتے ہیں کہ جی اس کا اب ریمانڈ جو ہے باقی جو ہے فیزیکل ریمانڈ جو ہے یہ اب مزید پولیس کے تحویل میں مل نہیں ہے اور یہ سفیشن ٹائم تھا پولیس کو انویسٹیگیشن کرنے کے لیے تو پھر جو ہے وہ اس ملزم کو جیل بجوا دیا جاتا ہے ملزم کا ملزم کو جیل بجوانے کی اس کارروائی کو جوڈیشل ریمانڈ کہتے ہیں یعنی کہ ملزم کو جیل بجتا ہے اب وہ جیل میں رہتا ہے وہ پھر جو ہے اب مقدمہ کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے وہ جب چلان آ جاتا ہے چلان کے بعد جو ہے وہ اس کو پھر ملزم کو وہ جو ہے جو عدالت میں پیش ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے ٹر کو فیس کرتا ہے پھر یعنی کہ اس کے فیصلے تک یا اس کی زمانت تک وہ ملزم جیل میں رہتا ہے اس کو جوڈیشل ریمانڈ کہتے ہیں یہ تھا جی فیزیکل ریمانڈ اور جوڈیشل ریمانڈ اور تیسری قسم میں نے آپ کو بتایا تھا نورملی یہی دو جو ہیں جو مین کے جو ہیں وہ کائنڈز اف ریمانڈز ہیں جو جو مین یہی ہیں ایک فیزیکل ریمانڈ ہوتا ہے اور جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے جو میں نے بھی ڈسکس کی آپ کے ساتھ اور تیسرا جو ہے وہ � ہوتا ہے کہ اگر کوئی ملزم جو ہے وہ پولیس اپنی حدود سے باہر جا کے کیونکہ پولیس کی ہر تھانے کی ہر پولیس پولیس کا جو تھانہ ہوتا ہے اس کی ایک حدود ہوتی ہے اس کا ایک زلے کی بہدود ہوتی ہے تحصیل کی بہدود ہوتی ہے تھانے کے اپنی ایک حدود ہوتی ہے اگر کوئی پولیس کسی دوسرے تھانے کے حدود سے جا کے ملزم پکڑ کے لاتی ہے اور وہ اتنا فاصلہ ہے کہ اس کو چوبیس گھنٹے میں اپنے مجسٹریٹ کے پاس پیش نہیں کیا جا سکتا تو وہ پولیس جو ہے وہ ٹرانسٹ ریمانڈ اسی علاقے میں جس میں اس کو پکڑتی ہے تو اسی علاقے کے مجلسٹریٹ کے پاس پیش کر کے وہ ٹرانسٹ ریمانڈ دیا جا سکتا ہے کہ جی ہمیں ابھی اتنا ٹائم لگے گا اپنے علاقے میں اپنے علاقے کے مجلسٹریٹ کے پاس پیش ہونے میں تو لہٰذا اس کا ٹرانسٹ ریمانڈ دیا جائے تو مجلسٹریٹ جو ہے وہ اس کا ٹرانسٹ ریمانڈ بات جب انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے تو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ انویسٹیگیشن کا حصہ ہوتا ہے یہ فیزیکل ریمانڈ جو ہے یہ انویسٹیگیشن کا حصہ ہوتا ہے اور جوڈیشل ریمانڈ بھی جو ہے جب جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جب جوڈیشل ریمانڈ میں جب مجسٹریٹ یہ سمجھے کہ اب جو ہے ملزم کا پولیس کی تحویل میں دینا وہ صحیح نہیں ہے کافی سفیشن ٹائم جو ہے ملزم جو ہے وہ پولیس کا تحویل میں رہ لیا ہے پولیس نے اس کی انویسٹیگیشن کر لی ہے یا اگر پولیس یہ بھی کہا کہ انویسٹیگیشن اب نہیں کی اور مجسٹریٹ یہ سمجھے کہ انویسٹیگیشن کے لیے اب یہ ملزم جو ہے وہ پولیس کو نہیں دیا جانا چاہیے تو وہ جو ہے وہ اس کو جیل بھی جوا دیتے ہیں تو اس کو جوڈیشل ریمانڈ کہتے ہیں اب ہم نے جی میں نے ڈسکس کیا جی کہ فیزیکل ریمانڈ جوڈیشل ریمانڈ اور ٹرانزٹ ریمانڈ کیا ہوتا ہے تو میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے وہ کچھ نہ کچھ اگائی اصل ہوگی ہوگی تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ